اسلام علیکم آج کی ویڈیو گوگل کے ایک ایسے فیچر ایسے ٹول کے بارے میں ہے جس کا نام گوگل کلاس روم ہے گوگل کلاس روم بیسیکلی سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان انٹریکشن کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ٹیچر نے سٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا ہو یا سٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہو تو دوسرے کو وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں گوگل کلاس روم کو آپ اپنے انڈرائیڈ فون یا لائپ ٹاپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں گوگل کلاس روم کریٹ کرنے کے لیے آپ ٹیچر ہیں یا سٹوڈنٹ ہیں سب سے پہلے آپ کو جی میل اکاؤنٹ سے لاؤگن ہونا ضروری ہے آج ہم اسی طریقے کو دیکھیں گے کس طرح سے ہم لوگوں نے کریٹ کرنا ہے گوگل کلاس روم کو اور ایسا ٹیچر ہم نے سٹوڈنٹس کو گوگل کلاس روم میں کس طرح سے ایڈ کرنا ہے فرسٹ آف آل ہم اپنے گوگل اکاؤنٹ سے لاؤگن کریں گے پھر گوگل ایپ کے آپشن پہ کلک کریں گے لسٹ اوپن ہوگی وہاں پر لسٹ میں کلاس روم کا اپشن ہوگا کلاس روم کو سلیکٹ کریں گے رائٹ سائیڈ پہ پلس کا اپشن ہوگا ڈراؤپ ڈاؤن میں وہاں پر کلک کرنے کے بعد دو اپشن آئیں گے اگر ہم ٹیچر ہیں تو کریٹ کلاس پر کلک کریں گے اس کے بعد کلاس نیم ایڈ کریں گے سیکشن ایڈ کریں گے سبجیکٹ نیم ایڈ کریں گے روم ایڈ کریں گے کریٹ کرنے کے لیے گوگل کلاس روم کی ونڈو کو اس کے بعد گوگل کلاس روم کریٹ ہو جائے گی پھر ہم لوگوں نے سٹوڈینٹس کو ایڈ کرنا ہے گوگل کلاس روم میں سٹوڈینٹس کو ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ گوگل کلاس روم کی ونڈو میں اپشن باز میں پپل کا اپشن ہوگا اس پر کلک کریں گے اس کے بعد جو ونڈو پیئر ہوگی اس میں سٹوڈینٹس اور ٹیچرز کا اپشن ہوگا ہم نے سٹوڈینٹس اپشن کو کلک کرنا ہے دین انویڈیشن لنک کریئٹ ہو جائے گا ہم نے انویڈیشن لنک کو کوپی کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے سٹوڈینٹس کے ساتھ کسی بھی سوشل میڈیا کمیونکیشن میڈیا کے ذریعے جیسے جی میل اکاؤنٹ ہم لوگوں نے اس لنک کو سٹوڈینٹس کے ساتھ شیئر کر دینا ہے اس کے بعد جو سٹوڈینٹس اس لنک کو جوائن کریں گے وہ اپیئر ہو جائیں گے آپ کی اس پر دینا ہے قید مکن خلید 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 موسیقی